دلی کی ٹینشن برتی ہی جا رہے ہیں کیونکہ اب کورونا وارس ان لوگوں پر بھی اٹیک کر رہا ہے جو ہر طرح کی احتیاط برت رہے ہیں وارس کے اثر کی سنگینی کو سمجھتے ہیں اور ملک کے اس مشکل وقت میں ڈیوٹی پر ڈٹے ہوئے ہیں دلی میں کورونا وارس اب تک چھے ڈاکٹروں کو بیمار کر چکا ہے کورونا واریرز پر وارس کا اٹیک دلی کے اسپطالوں میں ڈاکٹروں میں کورونا کا اثر دلی کے چھے ڈاکٹر کورونا سے متاثر کورونا کو لے کر کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دلی کے چھے ڈاکٹر اب کورونا متاثر ہو چکے ہیں محلہ کلینک کے دو ڈاکٹر تو انجانے میں متاثر ہوئے لیکن اب کورونا وارس اسپطالوں کے ان ڈاکٹروں تک بھی پہنچ گیا ہے جو پوری احتیاط برت رہے ہیں دلی میں لوگوں کی بھیڑ روکنے کے لیے اب پولیس پوری طرح سے مستعد ہے سب سے بڑی چنوٹی دلی, یوپی اور دلی ہریانہ کی سرحت پر ہے اب دلی پولیس بارڈر پر ڈرون کیمرے سے نظر رکھ رہی ہے دلی ہریانہ کا ٹکری بارڈر جو کی منڈ کا تھانا علاقے میں آتا ہے وہاں پولیس ڈرون کیمرے سے چپے چپے پر نظر رکھ رہی ہے ریلوے ٹریک پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو باہری ریاستوں میں آنے جانے سے روکا جا سکے دلی کے مجنو کا ٹیلہ علاقے میں گرودوارے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے انتظامیہ کی ٹیم پہنچی گرودوارے سے 190 لوگوں کو ایک سکول میں شفٹ کیا گیا ہے سبھی لوگوں کو کارنٹائن کیا جائے گا لوگوں کو نکالنے کے بعد پولیس نے گرودوارے کے گیٹ کو بند کروا دیا ہے قریب 205 لوگ گرودوارہ مجنو کا ٹیلہ میں پنہ لیے ہوئے تھے یہ لوگ رہگیر ہیں جو دلی NCR کے الگ الہ علاقوں سے پنجاب جانے کے لیے گھروں سے نکلے تھے لیکن مکمل لوگ ڈاؤن کے بعد یہ لوگ نہیں جا پھائے جس کے بعد گرودوارے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اور ڈاکٹر بھی لگاتار ان کو چیک کر رہے تھے ساؤتھ ڈلی میں دلی پولیس کی انوکھی پہل دیکھنے کو ملی ہے یہاں 40 پیٹرولنگ موٹرسائیکل کو کوویڈ 19 کا نام دیا گیا ہے یہ پولیس اہلکار اگلے 14 دنوں تک علاقوں میں گھوم گھوم کر نظر رکھیں گے دلی میں فلحال سرکار اور پولیس دونوں متحارک ہیں کئی مریضوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے ڈاکٹروں کو اور احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا بیورو ریپورٹی بھی بیورو ریپورٹ ریپورٹ زی میڈیا موسیقی